نعمت لاہوری چسکا پوائنٹ کے کرمس والے سموسے اور ساتھ جلیبی بنانے کا خصیوت سٹائل اور پھر شیرے میں جلیبی کو نہلانا اور ساتھ مشہور امرت سرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں شاکر اللہ آئے آج جالتے ہیں نعمت لاہوری چسکا پوائنٹ اور ان کی سموسے اور جو ان کی پاس جتنی ورائٹی ہیں وہ ٹرائے کرتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دوبائیں ہم آگئے ہیں نعمت لاہوری چسکا پوائنٹ ان کے ملائی بوٹی سموسا ہے چکن سموسا ہے آلو والا سموسا ہے سموسا چاٹ ہے وہ ٹرائے کر دیں ان کی گراتو جلیبی اور ان کے جو امرت سرے ہیں وہ ٹرائے کرتے ہیں پھر آپ کو بتا دیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ٹرائے کرتے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آلو والا سموزا ہے اس کی پلیٹ ہے اس میں دیکھیں چنے ہیں لاوری چنے جو چھوٹے چھوٹے چنے ہوتے ہیں ساتھ ان کی میٹھی چٹنی ہے اور ساتھ تھام سیجو چٹنی ہے دوسری یہ دیکھیں یہ اس کی اچھی سی نوالا بنا کے بسم اللہ وعالی برکت اللہ الحمدللہ زبردست جو پاپڑی ہے نا اس کی سموزے کا نیچے والا انڈ ہوتا ہے بڑا زبردست کرسپی سا ٹیز دے رہی ہے اور ساتھ آلو اور جو چنے ہیں اتنا ہیوی نی لائٹ سا میٹھی چٹنی کا جو چاہتا ہے بیچ میں بڑا زبردست ساتھ ہے اتنا ہیوی آلو نہیں ہے عام طور پر جو آلو کبھی آلو کہیں ہوتا تھا ہیوی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ پھلکل سب کچھ ملا کر الحمدللہ مزیدار کافی ورائٹی کے سموزے ہیں یہ دیکھیں چکن سموزے ہیں اور یہ کون سا سموز ہے یہ یہ ملائب ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا سموز ہے چکن والا ہے چکن رول ہے اور پکوڑیں سب سے پہلے پکوڑیں ان کے چیک کر دیں یہ دیکھیں پکوڑوں میں پالک نظر آ رہا ہے بیسن ہے اور پیاز ہے اندر سے سب سے پہلے اس کو ٹرائے کر دیں الحمدللہ ٹیسٹ اچھا پکوڑوں کا لیکن ٹھنڈے ہو گئے اس بجا سے فریشنس فیل نہیں ہو دی لیکن جو اندر ان کا یہ دیکھیں یہ جو مسالہ ہے تو یہ بڑا اچھی طرح پکا ہوا ہے اچھی طرح اگر گرم گرم پکوڑیں ہوں تو ان کا بڑا مزا ہے بزیدہ اب ان کا یہ رول ہے چکن رول ہے یہ دیکھیں یہ بیش میں گازریں ہیں افوانستان والی گازر ہے چکن نظر آ رہا ہے ساتھ دنیا اور جو مسالیں ہیں سوکا دنیا یہ دیکھیں چکن کی بڑی اچھی پسند کی بوٹی ہے تو اس کو ان کی میٹھی چٹنی کے ساتھ لگا کے کھائے کر دیں ہوا چکن کا بڑا اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے چکن آج کل مہنگا بھی ہے لیکن جب بندہ کھاتے ہیں تو ٹیسٹ بھی اچھا لگ رہا ہے شاید مہنگا ہوگا اس بجا سے اچھا لگ رہا ہے یہ سموسہ بڑا اچھا ہے بڑا زبردست اس میں بھی ٹرائے کیا تھا جب چاٹ کھائی تھی ان کی تو اس میں ساتھ چنیں وغیرہ تھی اندر سے دیکھیں آلو ہے آلو بھی بڑے مقدار کے ہے مسالہ اس میں اتنا سپائسی نہیں لگ رہا سمپل سا مسالہ لگ رہا ہے اس بجا سے چاٹ کھائی تھی انہوں نے اپنا ہلکا سا مسالہ فرائی کیا ہوا ہے سمپل نہیں ڈالا تو اس کو اسی طرح ٹرائے کر دیں بہت لائٹ لائٹ سموسہ چاٹ اگر آپ کھائیں اس میں بڑا اچھا ٹیسٹ آپ کو فیل ہوگا لیکن اس طرح سمپل اگر سموسہ کھائیں تو اس طرح اچھا ٹیسٹ نہیں آرہا چچارٹ میں آرہا ہے میٹھری چٹنی کے ساتھ بڑا زبردست ٹیسٹ آرہا ہے بڑا نیو قسم کا سموسہ یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر کرمز لگے ہوئے ہیں عام سموسہ جو بتائیں اس طرح نہیں ہے کرمز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ چکن ٹکہ سموسہ ہے یہ تو ملائی بوٹی نکل آیا چکن ٹکہ نہیں ہے یہ ملائی بوٹی ہے ملائی ڈالی ہوئے ہیں انہوں نے اور ساتھ یہ دیکھیں صحیح کھون کے دکھا دیں یہ دیکھیں بڑا یہ گرم ہے تو اس میں چکن ڈالا ہوا ہے ملائی ہے اور ساتھ ہلکے پل کے وائٹ کور میں والا ٹچ آرہا ہے اس کا ابھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتا دیں لیکن جو یونیک بات ہے بال سے جو ہے نا یہ کرمز اس کے دیئے ہوئے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھی چٹنے کے ساتھ لگا کے واہ کرسپی اوپر سے کرسپی سا ٹیسٹ آرہا ہے لائی اندر والا مہواد اچھا نہیں اوپر سے جو ہے یہ جو اس کا کرسپی ہے نا یہ بڑا اچھا ہے اندر ہیوی قسم کا نمک نظر آرہا ہے جو اوپر کرسپی پن ہے نا کرسپی پن یہ بڑا زبردہ ٹیسٹ دے رہی ہے اندر کا مسالہ اتنا ہے اچھا ٹیسٹ نہیں دے رہی لیکن جو کرسپی ہے نا اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اور میٹھی چٹنے ان کی بہت اچھی کوالٹی کی ہے ہلکی مرچے بھی ہیں ساتھ میں اچھا ٹیسٹ دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ ان کا چکن والا سموسہ ہے جو مسالہ ان کا اس میں تھا رول میں وہ اس میں نظر آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کا جو ہے اچھی طرح چکن ہے انہوں نے بڑا اچھا ڈالا ہوا بہت ساتھ گازریں ہیں میٹھی چٹنے کے ساتھ لگا کے سموسے میں کرسپی پن نہیں ہے چکن سموسہ جو رول تھا نا رول اس میں دیکھیں کرسپی نہیں ہے اتنا لیکن جو رول تھا نا رول رول کرسپی بڑا تھا اس میں چکن بڑا اچھا مزہ دے رہا تھا یہ جو ان کا سموسہ ہے وہ اکرام سوپر اس کے بھی لگے ہوئے ہیں جس طرح ملائی بوٹی تھا تو یہ ہے چکن تکا تکا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت زیادہ گرم 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 یہ دیکھیں اندر سے ریڈش کلر ہے اب انہوں نے یہ ریڈ کلر کس چیز کا ڈالا ہوا ہے اس کا نہیں پتا کیونکہ اپنے اپنے مثالیں ہوتے ہیں کسی کے بے بھی انہوں نے فوڈ کلر ڈالا چکن تو اس میں بڑا نظر آ رہا ہے ساتھ تھلکا سا پیاس بھی مجھے نظر آئے ہے اور محضہ 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 ہی چی طرح اس کو ڈھائے کر دیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحنہ یہ ملائی بوٹی کے نسبت یہ اچھا ہے لیکن یہ دیکھیں چکن ان سے کچھا نمک بڑا زیادہ ہے ان کا چکن ہے بوائل چکن جس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں ان کی سویٹس ہیں اس میں گراٹو جلی بھی ہے اور یہ امرتسہ اس کو بولتے ہیں پہلی دفعہ ٹرائے کر رہا ہوں اوپر تل لگے ہوئے جو نان کے اوپر لگے ہوتے ہیں اندر چینی میں انہوں نے کچھ مکس کیا ہوا ہے کیا مکس کی ہے اس میں سوجی ہے سوجی دودھ اور چینی اور سونف بھی نظر آ رہی ہے انڈے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے وڑا کرسپی اندر سے میٹھا سونف کا ٹیسٹ سوجی والا ٹیسٹ آ رہا ہے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے مجھے میٹھا اتنا پسند نہیں ہے اس وجہ سے لیکن کرسپی اوپر جو تل ہیں اس کا ذائقہ اور سونک کا بڑا مزیدار ذائقہ آ رہا ہے کٹو جلیبی ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم دیسی گھی میں بناتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی ہے جلیبی تو ہوتی ہے یہ کرسپی ان کی نرم بھی ہے جوسی بھی ہے کرسپی ہے فریش ہے اس وجہ سے واہ مزیدار